السلام علیکم میرا نام ماہرہ ہے اور میں ابھی لیاری میں ہوں یہ گبول پاک ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ پر لڑکیوں کا فٹبال ہو رہا ہے جس میں پچاس کے قریب لڑکیاں ہیں جو کہ فٹبال کھیلنے آئی ہیں جس میں نیول بھی ہے لیاری بھی ہے اور لیاری کے بھی مختلف علاقے ہیں جہاں سے لڑکیاں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی پبلک سپیس نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم لڑکیاں جو ہیں وہ فٹبال کھیل سکیں اور ریکلیم کر سکیں نا پبلک سپیس کو سو آج جب ہم یہ پچاس لڑکیاں ہم لوگ یہاں پہ فٹبال کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت گنتی آلت ہے جگہ جگہ پہ چرسی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں کہ یہ کدھر بیٹھے ہیں تو اگر میں اس کو زون کر سکتی ہوں ہاں میں کر سکتی ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور یہ پوری لائنز وہاں تک بھری ہوئی ہیں جس میں یہ لوگ چرس پی رہے ہیں اور چرس پینے کے بعد ہم نے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائے ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ نہ سکتے لگ رہے ہیں اور لڑکیاں یہاں پہ نہیں آیا کریں اس کا مطلب ہے جس میں ان کو کوئی کوشنے والا دیکھنے والا نہیں نہیں ہے مجھے پہ لگ رہے ہیں میں نے ابھی 1.5 پہ پہ پول کیا ہے اور ان کو کمپین درج کیا ہے جس کو ابھی پانت سے آٹھ منٹس پہ لگ رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کے پاس سیرنجز ہیں اور پہلیے ہیں اللہ کے پاس سیرنجز ہیں اورٹا ہوں کہ اس میں خلقے میں کام بھی کوشنے والا چاہیے ہیں کام بھی پھول گراؤنے والد کے لیے لڑکے کیا ہے یا صرف لڑکے کھیل سکتے ہیں this is not the way اگر لڑکیاں کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی فزیکل اور اموشنل سیف سپیس دو دو جاہاں پہ جا کے ہمیں گیم کھیل سکیں جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہ چرسی کہتے ہیں کہ جی نکل جاؤ اور this place is not for women and this is for only men so I am quite shocked کہ کس طریقے سے انہوں نے اس گراؤنڈ کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتے ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت اتنا بڑا گراؤنڈ ہے جس کو اگر یہاں کے لوگ اور I don't know کہ کونسی انتظامیہ ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے ہم لوگ ہر سیٹڈے آتے ہیں ہاں پہ گیم کھیلنے کے لیے اور ہر سیٹڈے ہمیں ایک ہی چیلنج ملتا ہے اور وہ چیلنج کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چرسی بیٹھے ہیں جو کہ ہمیں گیم کھیلنے نہیں دیتے اور جب آپ گیم کھیل رہی ہوتی ہیں لڑکیاں تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو تار رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیں کہ ہم یہاں پہ ایک سپیس ایسا بنا سکیں ایٹ لیس اگر ہمارے پاس کوئی فلی ڈیڈیکیٹڈ گراؤنڈ نہیں ہے لڑکیوں کے لیے تو ایسی جگہ تو ضرور ہو ہم ہفتے میں ایک دن آپ کے پاس کھیلنے آرہے ہیں اور وہ بھی سپ 3 گھنٹوں کے لیے تب تو ہمیں سکون سے کھیلنے دیا جائے تب تو ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ نکل جاؤ یہ لڑکیوں کی جگہ نہیں ہے تو آم I don't know I think if میرے جیسے خاتون آ کے وہ بھی سفیل محسوس نہیں کرتی تو وہ لڑکی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ باہر نکلو اور کھیلو پڑھو آگے بڑھو اور ہم سب سفیل ہیں ہم سب بہت اچھے ہیں یہاں پہ I think we are just lying to our generation جن کے ساتھ ہم جھوٹ بولنا ہے and finally the police is here ان کو جب ہم نے شکایت کی تھی تو پولیس آ گئی ہے and now they have come here and they are doing things and یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چرسیوں کا جھنڈ بھاگ کیسے رائے آپ صرف ان کو دیکھیں کہ یہ بھاگ کیسے رائے کب سے ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ بھاگو اور نکلو یہاں لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور اب جب پولیس آئے تو یہ کس طریقے سے بھاگ رہے ہیں سارے کے سارے چرسی اور چور ہیں so this is what happens یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیسے بھاگ رہے ہیں ان کو سب بھی آپ ان کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ لوگ بھاگ کیسے رہے ہیں یہ دیکھیں ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں لڑکیاں کھیل رہی ہیں تو یہاں سے چلے جائیں تو آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں please share this video and I think we should come up with something جہاں پہ لڑکیاں جا کے اس کو کھیل سکیں بہت شکریہ